سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ہفوری سائٹ ٹھیک ہوں گے نیکس ٹاپک جو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے اس کا نام ہے ایرو سولز ایرو سولز کی بات کی جائے تو ایرو سولز آپ کے پاس ایک سسپنشن ہوتا ہے سسپنشن آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈل لیف میں آپ نے کافی دیکھا ہوگا جیسے آپ لوگ سیرپ نہیں لیتے ٹھیک ہے اگر بیماروں فیور ہوں تو آپ جو ہے کوئی سیرپ لے لیتے ہیں جیسے بروفین لے لیتے ہیں بروفین کے اوپر کے لے ہوتا ہے سسپنشن اور آپ اس کے اندر دیکھیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تیر رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر مڈ والا پانی دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو مٹی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ بھی تیرتے ہوئے نظر آئیں گے اب وہ بھی آپ پاس سسپنشن ہے سسپنشن آپ کے پاس ایسی انکمپلیٹ ڈیزارل تنک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکویٹ کے اندر جو ہے پارٹیکلز ہوتے ہیں آپ دیکھو ایرو سیل سسپنشن آف اٹینی لیکوڈ پارٹیکلز انہا گیس سو آپ پاس لیکوڈ پارٹیکلز انہا گیس کے اندر انڈر پریشر ان ریلیز ایسا فائن سپری بائی مین آف پروپیلنٹ گیس تو ایک آپ پاس سپری کی فارم میں آتے ہیں موسٹی آپ پاس روم سپری آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی اس فارم میں آ جاتا ہے اس طرح کے آپ کے پاس جو سپری ٹائپز آتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ پاس پر فیومز غیر آتے ہیں موسٹی پر فیوم آپ پاس لیکوڈ آتے ہیں لیکن کچھ پر فیومز آپ پاس آتے ہیں وہ آپ پاس گیس فارم میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس فارم میں آپ پاس جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو ایرو سوز کہتے ہیں اب ایرو سوز کے بات کی جائے تو ایرو سوز ہمارے پاس ایک سپری ہوتا ہے کین باٹل کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کین باٹل لے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے liquid inside sealed and fitted with hollow tube that acted as a hydraulic press اس کے اوپر ہم نے ایک ٹیوب لگائی ہوتی ہے اور یہاں سے ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آ رہی پاس اب اس کو جو ہی آپ پریس کریں گے تو یہ کیا کرے گی آپ کے پاس نیچے جو ہے اس کے اوپر کیا لگائی گی فورس لگائی گی جب یہ فورس لگائی گی ٹھیک ہے گیس کیا ہو رہی ہے کمپریس ہو رہی ہے جو ہی گیس کمپریس ہوئی آپ کے پاس ٹھیک ہے کمپریس ہونے کے ساتھ کیا ہوا جو ہی اس نے کمپریس کیا انر پریشر جو تھا وہ بڑھ کیا اب جو ہی انر پریشر بڑھ کیا باہر ورا جو آؤٹر پریشر تھا یہاں پہ اس کے مقابلے میں وہ کام تھا تو اندر سے جو آپ پر پاس گیس ہے یا وہ جو کچھ بھی ہے ٹین لیگوٹ پارٹیکلز ہے وہ کیا ہو جائے گا باہر آ جائے گا ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ پاس ایرو سورز ورک کرتے ہیں آپ دیکھیں کنسٹرکشن کی بات میں نے آپ کو سمجھا چکا ہوں آپ دیکھیں کنسٹرکشن میں کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک خالوس آپ پاس کین ہے ٹھیک ہے کین کیسے ہوتا ہے آپ پہ پاس اگر آپ سیون آپ دیکھ لیں یا کوئی آپ پاس اور جو شکر فری کینز آتے ہیں جس میں آپ پاس موسٹی یہ کولڈ رنگز ہوتی ہیں تو وہ آپ پاس کین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کین ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ایک لگا ہوتا ہے ٹیوب سے بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ہیزا ہائیڈالیک پریس کے اوپر کام کرتا ہے اب جو ہم اس کو نیچے پریس کریں گے تو یہ جو گیس ہے اس کے اندر یہ بھی تھوڑی سی نیچے پریس ہوگی ہے اب پاسکل پینسی پل کیا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہی پریشر لگاتے ہیں وہ آل ڈریکشن میں اپنے آپ کو شیفٹ کرتا ہے یہ اپنی آل ڈریکشن میں اپنے آپ کو شیفٹ کرے گا انہر پریشر زیادہ ہوگ تو یہاں سے باہر چلا جائے گا اب ورکنگ بھی آپ کے پاس یہ میں آل موسٹ آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ساری اب نیچ جو چیز ہم نے اس کے ساتھ سٹیڈی کرنی ہے وہ ہے اپلیکشن آف گیس پریشر ٹھیک ہے ہم نے گیس پریشر کو سٹیڈی کرنا ہے تو اپلیکشن آف گیس پریشر کون سی ہیں اپلیکشن آف گیس پریشر اب اپلیکشن آف گیس پریشر کیا ہے سب سے پہلا آپ کے پاس جو ہے ایئر پریشر ٹھیک ہے ایئر پریشر جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ایئر آپ کے پاس ایئر پریشر جو آتا ہے ایئر پریشر is caused due to difference of temperature difference of of air pressure پریشر پہلا یہ آگیا دوسرا آپ کے پاس آئے گا wheels جو ہیں آپ کے پاس wheels remain inflated مطلب بڑے بڑے رہتے ہیں یہ سائے چیز میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں one by one ٹھیک ہے پھر ہے آپ کے پاس سپریشن پیشن 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 مطلب بڑے رہتے ہیں پیشن پیشن تیسا آگیا اور چوتھا جو آپ کے پاس ہے وہ انجیکشن آر فیل یا سرینج اس فیل ڈیو ٹو ایئر پریشر فیل ڈیو ٹو ایئر پریشر کیونکہ سرینج کے جو اندر ہوتا ہے ہالو ہوتا ہے نا اب وہاں پہ اندر پریشر کام ہوتا ہے اور آؤڈر پریشر زیادہ ہوتا ہے پریشیر فیل یا ایر پریشاوڈ الناس سرینج کے جو انجیکشن ہوتا ہے، اس کے اوپر لگتے ہیں میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ پہ پاس جتنی بھی یہ آنڈی توفان یا بارش ہورہ ہوتی ہے یہ air pressure کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ دو places کے درمیان میں جتنا air pressure ہوگا اسی وجہ سے آپ پاس کیا ہوتی ہے air move کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد جو wheels جو ہیں آپ پاس کسی بھی گاڑی کے وہ inflated رہتے ہیں air pressure کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے آپ پاس جو traffic ہے وہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد insecticide and pesticides جو ہیں یہ آپ جو سپرے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سپریم مشین جو ہے یہ گیس پریشر کے اوپر کام کرتی ہے ہفیلی آپ کو اس ٹوپکی سمجھ آئی ہوگی نیکس ٹوپکی ساتھ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسے کے ساتھ آپ کو یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایکسرسائز میں میں آپ کرواؤں گا ٹھیک ہے فیگر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایکسرسائز بھی ساری کرواؤں گا اور انشاءاللہ آپ جلدی نیکس چپٹر سٹار کریں گے اللہ حافظ موسیقی